پاکستان کے مایانا سنائپر راجہ زیشان حیدر کی ہنگامہ خیز داستان وطن دشمنوں سے نبردازمہ راجہ زیشان حیدر عرف ایس ایس اور اس کے جگری یار سردار خان کی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے وطن کی بقا کے لیے جد و جہد قدم قدم پر سنسنی اور اسرار کے رنگ لیے ایسے واقعات کہ سننے والوں کے سانس تھن جاؤں سنائپر اور سپورٹر کے بعد حاضر خدمت ہے اسی سلسلے کی نئی کڑی سنائپر کا تیسرا حصہ شوٹر آپ کے لیے پیش خدمت ہیں نئے ہمگام پرانی دشمنیاں ایڈونچر، ایکشن اور وطن کے لیے جان قربان کرنے کا عظم رکھنے والے سرفروشوں کی داستان ریاض آقب کوہلر کے قلم سے نکلا ایک لازوال کردار وہ ڈھلوان قریباً دیوار کی طرح ہی سیتھی تھی اس وجہ سے مجھے توازن برقرار رکھنے میں کافی دشواری پیشا رہی تھی بایاں قدم اگلے گڑھے میں جمع کر میں نے دوسرا قدم بھی دھیرے سے کھسکا کر اگلے گڑھے میں رکھ دیا اس طوران اپنے ہاتھ ڈھلوان میں گڑھے ایک پتھر پر جمع دیئے جو دو تین انچ اُبھرا ہوا تھا اسی وقت مجھ سے ایک ہماقت سرزد ہوئی مختصر پتھر کی مضبوطی جانچنے کے لیے میں نے قدر زور سے نیچے کو کھینچا مگر پتھر میرے اندازے سے کہیں زیادہ کچھی جگہ پر گڑا تھا اگدم اکھڑ کر میرے ہاتھ میں آ گیا اس کے ساتھ ہی میرا توازن بگڑا بغیر لمحہ ضائع کیے میں دونوں قدموں پر زور دے کر اچلا میرے ہاتھ چھوٹے درخت کے تنے کی طرف بڑھے مگر بجائے تنے کے ایک جڑ میرے ہاتھ میں آئی میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ وہ غیر اہم سی جڑ اس وقت میری زندگی کی زمانت تھی مجھے زور سے جھٹکا لگا پورے جسم کا وزن دائیں ہاتھ پر منتقل ہو گیا میں نے جلدی سے بائیں ہاتھ بھی جڑ کی طرف بڑھا دیا ساتھی گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا جڑ بظاہر مضبوط تھی مگر اس پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا لمحہ بھر لٹکنے کے بعد میں ہاتھوں کے زور سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا شاید میری آزمائش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اچانک ہی جڑ ٹوٹ گئی میں وزنی چٹان کی طرح نیچے گرا میرے ہاتھ کسی سہارے کی تلاش میں ہوا میں لہرائے اور اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گا کہ میں نالے پر جھکے بڑے درخت کی شاخوں پر گرا وہ اس چھوٹے درخت کے بلکل نیچے ہی تھا میں نے دیواناوار ہاتھوں کی گرفت شاخوں پر جمعی اور ان کے سہارے لٹک گیا دل بری طرح دھڑک رہا تھا زندگی کا بیشتر حصہ پہاڑی علاقے میں گزارنے کے باوجود ایسی صورتحال سے میرا پہلی بار واسطہ پڑا تھا گہرے گہرے سانس لے کر میں نے حمد مجتمع کی درخت کی شاخوں پر میں دس بارہ فٹ بلندی سے گرا تھا اس وجہ سے ہاتھوں کو شدید جھٹکا لگا تھا پیچھے چھوٹے درخت کی جڑ کو پکڑ کر بھی میں تھوڑی دیر بازووں کے سہارے مولک رہا اور انسانی بازو ایک حد تک ہی بدن کا بوجھ سہار سکتے ہیں میں ریبوٹ ہوں نہ خلائی مخلوق اور نہ کوئی سپر یا ماورائی طاقت رکھتا ہوں ایک عام سا انسان ہوں اور کوئی خوبی ہے بھی صحیح تو وہ تربیت کے مرہون منت ہے کوئی بھی شخص مسلسل مشکر کے مجھ جیسا بلکہ کئی گناہ بہتر بن سکتا ہے زیادہ دیر لٹکنے سے تھکن مزید بڑھتی اس لیے چند گہرے سانس لے کر میں نے بازووں کے بل پر اوپر اٹھنے کی کوشش کی اور اسی دم نالے کی جانب سے ٹارچ کی روشنی چم کی دشمن کی وہی یا کوئی اور ٹولی اس جانب روانہ تھی میں آسمان سے گر کر خجور میں اٹکا ہی تھا اب کھائی میں بھی گرنے والا تھا پہلے انہوں نے درخت کی شاخوں پر فائر کیا تھا اور یہ حرکت دوہرائی بھی جا سکتی تھی اس وجہ سے درخت کی شاخوں میں پناہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا پتھر کے عقب میں پہنچنا بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ جب تک میں گزشتہ کا روائی دوہراتا دشمن نے وہاں پہنچ جانا تھا اور تیسری کوئی صورت میرے دماغ میں موجود نہ تھی میرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا کہ لمبی تان کر کوئی امدہ ترکیب سوچنے کی کوشش کرتا میں نے زیادہ سر کھپانے کی بجائے فوری طور پر فیصلہ کیا شاخوں کو دائیں ہاتھ سے تھام کر بائیں ہاتھ سے تھیلے سے رسی نکالی اسے دائیں ہاتھ میں پھنسا کر بائیں ہاتھ سے مضبوط گرہ لگائی اور رسی کو بائیں ہتھیلی پر لپیٹ کر دھیرے دھیرے نیچے کھسکنے لگا رسی کو براہ راست تھامنا دشوار تھا کہ ایک تو رسی زیادہ موٹی نہیں تھی میرے ہاتھ میں دستانے بھی تھے اور سچ کہوں تو ہاتھوں میں طاقت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی اس لیے میں باری باری ایک ہاتھ پر رسی کو دو بل دیتا اور اس کے سہارے لٹک کر دوسرے ہاتھ کو آزاد کرا دیتا مسلسل یہ عمل دہراتے ہوئے میں رسی کے آخری سرے پر پہنچ گیا موبائل کی ٹارچ میں نے دشمن کی آمد کا پتہ چلتے ہی بجھا دی تھی اندھیری کی وجہ سے نیچے جھانکنے پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں پہلے سے کافی نیچے آ گیا تھا اس وجہ سے دشمن نظر نہیں آ رہے تھے میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے موبائل فون کی ٹارچ جلائی اور جائزہ لینے لگا چار پانچ گز نیچے ایک جھاڑی نظر آئی اب یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ مضبوط تھی یا نہیں لیکن جن حالات سے میں گزر رہا تھا احتیاط کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا اگر دشمن سامنے نہ بھی آتے پھر بھی میں رسی کے ساتھ مسلسل لٹک نہیں سکتا تھا واپس لوٹنا بھی ممکن نہ تھا کہ بازو تھکن کے مارے شل ہوتے جا رہے تھے بائیں ہاتھ سے رسی تھام کر میں نے دائیں بازو کو تھوڑا آرام دیا اور پھر موبائل فون کنٹوپ میں اڑس کر جھاڑی کو تاکھتے ہوئے رسی چھوڑ دی لمحہ بھر میں ہوا میں مولک رہا اور پھر زوردار چھٹکے سے جھاڑی سے ٹکر آیا میرے ہاتھوں نے لمحے کا کوئی حصہ ضائع کی وغیر جھاڑی کی شاخوں پر گرفت جمعی اس کے ساتھ ہی مو سے زوردار کراہ نکل گئی تھی کانٹے دار شاخوں نے ہتھیلیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنا تعرف کروانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھا مگر ان لمحات میں جھاڑی کی حیثیت کڑوی دوائی یا ناسور کاٹتے نشتر جیسی تھی اگر صحت مطلوب ہو تو طبیعت پر سخت بوجھ ہونے کے باوجود انہیں برا سمجھا جاتا ہے نہ جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے میں بھی جھاڑی کو تھامے رکھنے پر مجبور تھا جو ہی گرفت مضبوط ہوئی میں نے پاؤں ٹکانے کے لیے دھلوان پر جگہ محسوس کرنے کی کوشش کی پہلی صحیح کامجاب رہی تھی ایک ابرے پتھر پر پاؤں ٹکا کر میں نے باری باری دونوں ہاتھوں کو جھاڑی سے الہدہ کر کے اکہ دکہ کانٹے اپنے ہونٹوں سے محسوس کر کے باہر نکالے اور پھر نیچے کا جائزہ لینے لگا آدھے سے زیادہ سفر میں نے تیہ کر لیا تھا اب زمین پندرہ سولہ گز سے زیادہ دور نہ تھی مگر یہ بلندی بھی مجھے عارضی طور پر ناکارہ کر سکتی تھی وہاں تک پہنچتے ہوئے مجھے تین چار منٹ سے زیادہ نہ لگے لیکن یوں تھکن محسوس ہو رہی تھی جیسے کئی گھنٹوں سے وہاں لٹکا ہوا ہوں دشمن اب تک اتنے قریب نہیں آئے تھے کہ نشب میں چھانک سکتے میرے پاس چند منٹ کی محلت موجود تھی اطراف کا جائزہ لینے پر دائیں ہاتھ دو تین گز دور ایک پتھر ڈھلوان سے ڈیر دو فٹ آگے بڑھا ہوا نظر آیا لیکن چلانگ لگا کر اس پر ٹھہرنا کافی دشوار نظر آ رہا تھا کیونکہ نزدیک کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے پکڑ کر میں توازن برقرار رکھ پاتا بلکل سیدھ میں نیچے کی جانب چھ سات گز دور ایک اور جھاڑی موجود تھی لیکن اتنے طویل فاصلے پر جھاڑی پر گرفت جمانا کافی دشوار تھا البتہ قدر بائیں اور نیچے اڑھائی تین گز دور نسبتاً چھوٹی جھاڑی مجھے موضوع لگی کیونکہ اس کے مزید تین چار گز نیچے ایک اور جھاڑی بھی موجود تھی جھاڑی پر گرفت نہ جمنے کی صورت میں دوسری جھاڑی مجھے سنبھلنے کا دوسرا موقع فراہم کر سکتی تھی فیصلہ کرتے ہی میں لمحہ ذائقی بغیر دونوں قدموں پر زور دے کر اچھلا میرے ہاتھ جھاڑی پر پڑے زوردار جھٹکا لگا صرف ایک لمحہ میں جھاڑی کے سہارے لٹکا رہا مگر پھر وہ جھڑ سے نکل گئی یہ خدشہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا تب ہی حفظ ماں تقدم کے طور پر اس جھاڑی کو چنا تھا نیچے والی جھاڑی پر کامجابی سے گرفت جمع کر میں نے پاؤں ڈھلان پر ٹے کے بعضوں کو مسلسل جھٹکے لگ کر کندھوں کی جڑیں درد کرنے لگی تھی لمحہ بھر رکھ کر میں نے سانس بحال کی اس طوران دشمن کی ٹورچیں کٹاؤ کے قریب پہنچ گئی تھی اگر میں وہیں لٹکا رہتا تو ان کی نظروں میں آنے سے نہیں بچ سکتا تھا اور اگر وہ دیکھ لیتے تو آسانی سے نشانہ بنا لیتے کہ سو ڈیٹھ سو گز کا فاصلہ اتنا بھی زیادہ نہیں تھا نیچے دیکھنے پر مجھے کافی تسلی ملی زمین پندرہ سولہ فٹ سے زیادہ دور نہیں تھی نیچے پتھر وغیرہ کی غیر موجودگی کا یقین کر کے میں نے جھاڑی چھوڑ دی زمین سے جو ہی قدم ٹکرائے میں فوراں لوٹنی لگا کر کھڑا ہوا تاکہ پاؤں کو زیادہ چھٹکا نہ لگے اور پھر سیدھا ہوتے ہی قریبی چٹان کی طرف بھاگا کیونکہ نالے کے اکٹاؤ کی جانب سے مجھے تیز روشنی کی جھلک نظرہ گئی تھی تیز روشنی نے جلد ہی مجھے ڈھونڈ لیا تھا کہ حرکتی حدف جلدی نظر آتا ہے تر ترہ ہٹ کی آواز گھونجی میں جلدی سے آندھے مو گر گیا لیکن یہ ایک استراری حرکت تھی فائر شدہ برسٹ کے خلاف ہر قسم کی تیزی بیکار جاتی ہے اللہ یہ کہ فائرر کا نشانہ چک جائے خود پر گولیاں چلانے والوں کو اناڑی کہنا تو مناسب نہ ہوگا کہ وہ تربیتی آفتہ فوجی تھے البتہ فائر کی باریکیوں سے واقف نہ تھے بلندی سے نشب میں فائر کرنے کے لیے انہیں کم رینج رکھنے کی ضرورت تھی جو وہ نہیں رکھ پائے تھے کلیشنکوف کی کارگر رینج تین سو میٹر ہے اور ہر کلیشنکوف بردار نے عموماً یہی رینج لگائی ہوتی ہے میرے گرنے پر انہوں نے سمجھا کہ میں نشانہ بن گیا ہوں تب ہی فائرنگ رکھی میں نے لیٹے لیٹے زقند بھری اور پتھریلی چٹان کے قریب پہنچ کر اس کے اقب میں سرک گیا دشمن نے دوبارہ فائر کھولا مگر مجھے آڑ میں یسر آ گئی تھی کلیشنکوف کی ایک دو میگزین خالی کرنے کے بعد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ فائر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا فائر رک گیا میں نے پتھر سے جھانکا ایک آدمی درخت کے تنے کے ساتھ کچھ باندھ رہا تھا ایک دم صورتحال مجھے واضح ہو گئی تھی وہ رسی باندھ رہے تھے تاکہ وہاں سے نیچے اتر سکیں جو روشنی انہوں نے میری نگرانی کے لیے جلائی ہوئی تھی وہ نقصان کے ساتھ کارامت بھی تھی نقصان دے اس لیے کہ میری نقل و حرکت انہیں نظر آ رہی تھی اور مفید اس لیے کہ مجھے بھی دکھاؤ میسر ہو گیا تھا اب وہیں پڑے رہنے کو میں ہماقت کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا میں رنگتے ہوئے چٹان سے دور ہٹنے لگا جب لگا کہ اب میرا نظر آنا یقینی ہے تب ہی ایک دم اٹھ کر بھاگ پڑا ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ وہاں قدم قدم پر بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے اور ان کی بڑی ٹورچوں کی تیز روشنی دکھاؤ کو آسان کر رہی تھی میں نے مسلسل بھاگنے کی بجائے چند قدم لیے اور ایک اور پتھر کی آڑ پکڑ لی اسی وقت تر ترہ ہٹ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا تھا فائر رکتے ہی میں دوبارہ بھاگ پڑا یوں ہی چند بار پتھر کی آڑ پکڑ کر میں اتنی دور آ گیا تھا کہ دشمن کے شستی فائر کی حد سے نکل گیا یہ اندازہ کرتے ہی میں موبائل کی ٹارچ جلا کر بھاگ پڑا اتنا مجھے یقین تھا کہ جب تک دو تین بندے نیچے نہ اتراتے وہ میرے تاقب کی حمد نہیں کر سکتے تھے نالا بتدریج وسیح ہونے لگا بھاگتے وقت میں نالے کی بائیں جانب تھا لیکن فرلانگ بھر فاصلہ تیہ کرتے ہی میں نے نالا عبور کیا اور دائیں جانب ہو گیا اور جو ہی رسائی کے قابل چڑھائی نظر آئی بلندی کا رخ کیا کیونکہ نالے میں سامنے کی جانب سے ان کی کوئی ٹولی نکل آتی تو گھیرے میں آ جاتا تھوڑا سا بلند ہوتے ہی مجھے دور سے روشنیاں آتی نظر آئیں میری بروقت احتیاط کام آ گئی تھی چڑھائی چڑھتے ہی میں نے تھوڑے دے رکھ کر اپنی حالت درست کی کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میرا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا بلندی کا سفر یوں بھی انسان کو ادھموا کر دیتا ہے اب رات قریباً ڈھل رہی تھی گھنٹے ڈیڑھ میں روشنی ہو جانا تھی تب میری حرکت دور دور سے نظر آتی جہاں میں موجود تھا وہ جگہ چوڑے میدان جیسی تھی نالے کے کنارے سے دس بارہ قدم ہٹ کر میں نے آگے کا سفر جاری رکھا اس دوران میری نظریں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں سرگردان تھی ٹارچ کی مندم روشنی اس قابل تو نہ تھی کہ دور دور تک جائزہ لے سکتا البتہ اتنا فائدہ ضرور دے رہی تھی کہ میں ٹھوکر کھائے بغیر حرکت کر سکتا تھا تھوڑے دیر بعد ہی مجھے ایک مناسب مقام مل گیا تھا وہاں کافی گھنی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی چھدرے چھدرے درخت بھی موجود تھے بعض درخت ایسے تھے جن کے تنے جھاڑیوں میں چھپے تھے ایسا ہی ایک درخت جو بالکل نالے کے کنارے پر تھا اس کے گرد گھنی جھاڑی کے علاوہ ایک قدرتی گڑھا بھی موجود تھا دو فٹ چوڑا گڑھا اڑھائی تین فٹ گہرا بھی تھا میں نے پہلے گڑھے کو محفوظ کیا تاکہ کوئی موزی کیڑا عذیت کا باعث نہ بن جائے پھر تیزی کے ساتھ ایک اور جھاڑی سے چند شاخیں توڑ کر گڑھے کے اندر گھس کر سامنے وہ شاخیں یوں لگا دیں کہ جیسے قدرتی دور پر وہاں اگی ہوں اس دوران میں دائیں بائیں سے بھی غافل نہیں ہوا تھا گڑھے میں چھپنے سے پہلے میں نے ایک بار نالے میں جھانک لیا میری کمین گاہ سے سو ڈیٹھ سو گست دائیں جانب دونوں ٹولیوں کا ملاب ہو گیا تھا وہ کسی دم بھی اوپر پہنچ سکتے تھے میں روشنی ہونے تک اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا یوں میں نالے سے کافی دور نکل جاتا مگر اس کا نقصان یہ تھا کہ دشمنوں کی کوئی اور ٹولی ٹکرا جاتی اور جلدی میں چھپنے کی جگہ تلاش نہ کر سکتا تو دھر لیا جاتا بیٹھنے کے بعد مجھے سب سے پہلے پیٹ بھرنے کا خیال آیا گھی سے چپڑی باسی روٹی کے چند ٹکڑے تھیلے میں موجود تھے انہی کو چبا کر میں نے دہائیاں دیتے پیٹ کو چپ کروایا پندرہ بیس منٹ بعد میرے کانوں میں باتوں کی آوازیں آنے لگیں ملگجہ اجالہ ہو گیا تھا جلد ہی باتیں سمجھ میں آنے لگیں کوئی وائرلس سیٹ پر بات کر رہا تھا سر وہ پچھم کی طرف ہی گیا ہوگا کیونکہ ہم نے اسے اسی جانب جاتے دیکھا تھا اوور وائرلس سیٹ سے آواز اُبھری اس طرف بھی ایک ٹولی تلاش کر رہے ہیں تم اسے پور بھی جانب ڈھونڈو اور اپنا رخ شرقی جانب رکھو میرے اندازے میں وہ جلد از جلد وہاں سے دور نکلنے کی کوشش کرے گا اوور وہ باتیں کرتا ہوا میری کمین گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکا اور نالے کی جانب دیکھنے لگا کوئی جونئر آفیسر تھا شاید لفٹین یا پھر کیپٹن کندھے پر لگے سٹار واضح نظر آ رہے تھے اونچا قد اور متناسب جسم آستینے کوہنیوں تک موڑے وہ بڑے انداز سے کھڑا تھا دو جوان کلیشن کوفے تھامے اس کے اقب میں موجود تھے اس کی ران کے ساتھ ایک ہولسٹر بندھا تھا جس میں پسٹول کا دستہ نظر آ رہا تھا اوور سنتے ہی بولا ٹھیک ہے سر ہم جھاڑیوں کی تلاشی لے کر پورب کی جانب بڑھ جائیں گے البتہ سنائپر کی جوڑی نالے کنارے چھوڑ جاتے ہیں اوور اس نے وضاحت کی سر ان کے پاس ویدوانسک ہے اب زبان باہر نکالی ہوئی ہے کہ اسے اٹھا کر چلنا کافی مشکل ہے ان کی وجہ سے ہم بھی تیز رفتاری سے حرکت نہیں کر سکتے اوور ویدوانسک انڈیا کی اپنی فیکٹری کی بنی ہوئی انٹی میٹیریل اور انٹی پرسنل رائفل ہے جس کی کارگر رینج اٹھارہ سو میٹر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کھولے بغیر آسانی سے تین قسم کے قطر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یعنی 12.7 mm 14.5 mm اور 20 mm البتہ اس کا وزن 25-26 کلوگرام ہے اور پہاڑی علاقے میں اتنے وزن کو اپنے ساتھ پھرانا ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرور ہے وائرلس سے آواز آئی اچھا ٹھیک ہے لیکن ان سے رابطے میں رہنا اور انہیں بتا دو نالے پر نظر رکھیں ممکن ہے ایک اس بیٹھیا اب تک نزدیک ہی کہیں چھپا ہوا ہو وہ بولا ٹھیک ہے سر کیپ لسننگ آؤٹ کہتے ہوئے کنٹرول خاموش ہو گیا اس نے با آواز بلند کسی کو پکارا گوتم تیواری تھوڑے فاصلے سے بیزاری بھری آواز اُبھری جی سر وہ بولا دونوں میرے پاس آؤ دو تین منٹ کے بعد دو جوان اس کے سامنے کھڑے تھے دونوں کی پیٹ پر جھولے لدے ہوئے تھے ایک کے ہاتھ میں کلیشن کوف بھی نظر آ رہی تھی وہ بولا کمپنی کمانڈر سے بات ہو گئی ہے تم دونوں یہیں رکھ کر اگلے حکم کا انتظار کرو خصوصا نالے پر گہری نظر رکھنا اگر دشمن نظر آ جاتا ہے تو ہمیں فوراً اطلاع کرنا اور خیال رہے وہ بھاگنے نہ پائے ایک خوشی سے چہکا بولا نہیں بھاگنے دیں گے سر یقیناً پرعذیت سفر سے جان چھوٹنے پر وہ دونوں خوش تھے انہیں وہیں چھوڑ کر وہ باقیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا اس طوران اس کے عقب میں ٹھہرے جوانوں نے دو تین مرتبہ اس جھاڑی کا سرسری جائزہ لیا تھا مگر میں اس انداز سے چھپا تھا کہ وہ گہری نظر سے دیکھنے پر بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے البتہ انہیں کسی اور ذریعے سے اطلاع مل جاتی کہ میں اس جھاڑی میں رو پوش ہوں پھر مجھے تلاش کرنا مشکل نہ ہوتا بلا شبہ ایک اچھے سنائپر کے لیے چھپاؤ اور تلبیس میں ماہر ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا اچھا نشانے باز ہونا بعض لوگ سمجھتے ہیں سنائپر کے لیے اچھا نشانے باز ہونا کافی ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں سنائپر کی خصوصیات میں نشانے بازی سب سے اہم سہی یعنی کیموفلاج سخت جانی زیادہ قوت برداشت امدہ جاداشت جسمانی تندرستی نقشہ بینی میں مہارت وغیرہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں دونوں اپنے ساتھیوں کے جاتے ہی جھولے اتار کر وہیں بیٹھ گئے تھے بدبختوں نے اس مقام سے سرے مو حرکت نہیں کی تھی البتہ ان کا رخ نالے کی طرف تھا ایک بولا شکر ہے خاری سے جان چھوٹی دوسرے نے مشورہ دیا میرا خیال ہے رائیفل کو جوڑ لیتے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر جلدی سے فائر کیا جا سکے رائیفل جوڑ کر وہ گپیں ہانکنے لگے ان کا انداز بلکل بھی نگرانی والا نہیں تھا یقیناً وہ باقاعدہ سنائپر نہیں تھے بس رائیفل پر رینج لگا کر ٹریگر دبانے کی حد تک ہی انہیں سنائپنگ کا پتہ تھا ان کے انداز میں اتنی بے پروائی تھی کہ میں آسانی سے انہیں نشانہ بنا کر سنائپر رائیفل پر قبضہ جمع سکتا تھا مگر ودوان سک میرے کسی کام کی نہیں تھی کیونکہ اتنی وزنی رائیفل کو ساتھ پھرانا آسان نہیں تھا البتہ ڈریگن آف گیلل یا سٹائر جیسی ہلکی سنائپر رائیفل ہوتی تو انہیں مارنے کا سوچ بھی لیتا آفتہ بلند ہوا مگر اس کی روشنی زیادہ دیر قائم نہ رہی تھی شمالی جانب سے بادل بلند ہوئے اور جلد ہی پورے آسمان کو لپیٹ میں لے لیا کشمیر کا موسم ہمیشہ سے ایسا ہی ہے پاک فوج میں ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ لاہور کے فیشن کشمیر کے موسم اور محبوب کے مزاج کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب بدل جائے صبح دم شمال کی جانب نظر آنے والے دو تین بادلوں نے گھنٹے ڈیڑھ میں یوں آسمان کو لپیٹا تھا کہ سورج کی کوئی کرن ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی ساتھ ہی ہلکی ہلکی ہوا شروع ہو گئی بظاہر موسم بہت سوہانا نظر آنے لگا مگر میں ذہنی طور پر نئی آزمائش کے لیے تیار ہو گیا گڑھے میں چھپا ہونے کی وجہ سے مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن میں بارش ہونے کی صورت میں گیلا ہونے سے نہیں بچ سکتا تھا گرمیوں میں پہاڑوں پر جو مسلہ دھار بارش برستی ہے اس کی شدت کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں اس علاقے میں رہنے کا تجربہ ہو چکا ہو ان دونوں سپاہیوں کی باتوں سے مجھے ان کے نام تو معلوم ہو گئے تھے ایک نام دیو تیواری اور دوسرا گوتم گوسوامی تھا اپنے کمانڈر کو بھی وہ گاہے گاہے سب اچھا دیتے رہے مختلف ٹولیوں کے کمانڈروں کی باتیں بھی وائرلس سیٹ کے ذریعے میری سماتوں تک پہنچتی رہی تھی ہوا میں نمی کا تناسب دم بدم بڑھتا جا رہا تھا گوتم نے اپنے کمانڈر سے بات کر کے واپسی کا پوچھا آگے سے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی گئی شاید تم لوگوں کو آرام سے بیٹھنا آراس نہیں آ رہا اور تم اپنی خارش مٹانے کے لیے ہمارے پاس آنا چاہتے ہو گوتم مودبانہ لہجے میں بولا سر میں نے تو اس لیے پوچھا کہ موسم خراب ہو رہا ہے اور ہمارے پاس برساتیاں بھی نہیں ہیں پارٹی کمانڈر نے حتمی حکم دے کر انہیں خاموش کروایا بولا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اپنی جگہ پر قائم رہو کیپ لسننگ آؤٹ دیو تیواری نے دل کی بھڑاس نکالی بولا سالہ کل کا چھوکرا ہے اور انداز دیکھو جیسے کمانڈنگ آفیسر ہو گوتم بولا یہ بڑا دیش ہے گوتم نے اپنے آفیسر کی بہن کے کردار پر روشنی ڈالی جو اس کے اندر کی غلازت کو ظاہر کر رہی تھی تیواری نے قہقہ لگا کر لکمہ دیا بولا یقیناً وہ بھی اس کی معافق سرخ و سفید ہوگی گوتم نے بھی دانت نکال دیے اسی دوران ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی گوتم جیبوں میں ہاتھ ٹھونستے ہوئے بولا کوئی پناہ ڈھونٹنا پڑے گی ایک دم میرے دل میں اندیشے بھر گئے کیونکہ پناہ کے لیے سب سے قریب اور مناسب درخت وہی تھا جس کے نیچے میں چھپا تھا تیواری نے چاروں طرف میں سر گھوماتے ہوئے میرے اندیشے کی تصدیق کی بولا درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں گوتم نے پسندیدگی میں سر ہلایا اور وہ درخت کی طرف بڑھنے لگے انہوں نے اپنے ہتھیار وہیں چھوڑ دئیے تھے یہ بے احتیاطی ان کی بے پروائی اور انعاڑی پن کو ظاہر کر رہی تھی ایک فوجی کو میدان جنگ میں کبھی اپنے ہتھیار کو خود سے دور نہیں کرنا چاہے یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر آتے رہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ